اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوپو اے اکتر مارڈل ہے اس کا اگر ہم اس کا بیک اوڈ مارڈل دیکھتے ہیں تو بیک اوڈ مارڈل بنتا ہے سی پی ایچ اٹھارہ زیرو ایک مارڈل بنتا ہے اس کا تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ پن اور پیٹرن لوک لگا ہوا ہے جس کو آج ہم ریموف کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو آپ نے فیکٹری ہار� اور اس کا آپ نے پن پیٹرن کیسے ریموف کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایڈیل موڈ میں کیسے لے کر جانا اس کو آپ نے ایمارٹی ڈونگل کے ساتھ آپ نے اس کو ری سیٹ کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مصول ہو سکے تو دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ ہاتی آپ ہم ایک منٹس باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کمنٹس باکس میں بھی آپ کیم کمل رینمائی کر سکے تو دوستو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں اس کا آپ نے ایڈیل موڈ میں کیسے لے کر جانا اور اس کو ایمارٹی ڈونگل کے ساتھ آپ نے فیکٹری ہارڈ ری سیٹ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ فون جو ہے پن اور پیٹرن لاک لگا ہوا ہے اس کو ہم ریموف کریں گ اس طریقے سے آپ نے اس کا پاور کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا فون جو ہے وہ کمپلیٹ آف ہو سکے تو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے آپ نے اس فون کو جو ہے کمپلیٹ آف کر دینا ہے کمپلیٹ آف کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پانچ سے دس یا پندرہ سیکنڈ آپ نے سٹے کرنا ہے تاکہ آپ کا فون کمپلیٹلی جو ہے نا پاور آف ہو سکے اس کے بعد آپ نے اس کو کیبل پٹ کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے تو میں اس وقت چلتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا سافٹر آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو دوستو میں یہاں پر اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ گیا ہوں اب اپنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے MRT 2.6 کا کریک ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو اگر آپ کو یہ کریک چاہیے تو میں اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے انسٹال کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس کو اوپن کر لیتا ہوں اگر آپ اس کی انسٹالیشن اور کریک کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو کریٹ کر دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو آپ نے کیسے آپ نے پیسی کے اندر run کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا جو پیج ہے اس کو اوپن کر لیا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کوالکم انلاک پر کلک کرنا ہے کوالکم انلاک کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا برینڈ ہے ہے اوپو کلک کرنے لیں تو میں نے اوڑی اوپو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کا موڈل جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر اس کا موڈل جو ہے اوپو اے اکتر ہے تو یہاں پر آپ نے ایک اکتر کوالکم جو ہے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ڈریکشن دی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اس فون کو آف کرنا ہے اور ڈاؤنلọڈ موڈ میں آپ نے کیسے لے کر جانا ایڈیال موڈ میں تو یہاں پر اس کی جو سیٹیکیشن ہے یہاں پر منشن کی ہوئی ہے انہوں نے تو آپ نے جس یہاں پر اس کا ڈیوائیس مینجر آ رہا ہے آپ یہاں سے اوپن نہیں کرنا چاہتے تو آپ مائی کمپیوٹر کی پروپٹی سے آپ نے کلک کر کے اس کا ڈیوائیس مینجر اوپن کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس کا ڈیوائیس مینجر اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ میرے پاس فون ہے تو فون بلکل کمپلیٹ آف ہے اب آپ نے یہاں پر اس کی پورٹ شو ہوگی وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس سے پہلے آپ نے اس کے جو ڈرائیور وغیرہ ہیں ان کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اپنے پی سی میں انسٹال کر لینا ہے کالکم کے جو ڈرائیور ہیں وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اب آپ نے دوستو یہاں پر اس کا یہ والیم ڈاؤن اور آپ کی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے مسلسل اس طریقے سے آپ نے اس کے دونوں بٹن جو ہیں والیم اپ اور ڈاؤن کی اکٹھے پریس کرنے آپ نے اکٹھے پریس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی جو یہ کیبل ہے یہاں پر فکس کر دینی ہے تو جیسے ہی آپ کیبل فکس کریں گے تو آپ کے سسٹم میں جو اس کے ڈرائیور ہیں وہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا بھون جو ہے ایڈیل موڈ میں چلا گیا ہے تو یہاں پر ہم اپنا پورٹ ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پورٹ ہے کیوڈی لوڈر کا یہاں پر شہر ہے آپ نے اس پورٹ کو یہاں سے ریڈ کر لینا ہے تو ہماری یہاں پر پورٹ 21 آ رہی ہے تو اگر آپ کی جائے آگر ہیں تو وہ آپ نے سلیک کرنی ہے تو میں یہاں پر 21 اس کی پورٹ ہے یہاں سے اس کو کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کی 21 جو کامپورٹ ہے اس کو سیلیکٹ کر دوں گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا یہ سٹارٹ بٹن ہے سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ فون ہے وہ اس کا سافٹر جو ہے وہ ری سیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کا یہ فون کمپلیٹ ری سیک نہیں ہو جاتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو یوزر ڈیٹا ہے وہ ہمارا جو یہ software ہے اس کو erase کر رہا ہے تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں user data ہمارا erase ہو گیا یہاں پر آپ نے stay کرنا ہے جب تک اس کا یہ complete user data جو ہے format نہیں ہو جاتا تو یہ ہمارا جو user data ہے وہ complete ہو گیا ہے اب میں یہاں پر اس ویڈیو کو لیپ ٹاپ کی جو ہے ویڈیو اس کو stop کر دیتا ہوں تو دوستو میں اس فون کی جو یو اس بی کیبل ہم نے یہاں پر fix کی ہوئی تھی اس کو remove کر دیتا ہوں remove کرنے کے بعد اس کا یہ volume up ہے اور اس کا on off کی یہاں پر press کروں گا تاکہ یہ ہمارا فون جو ہے وہ reboot ہو سکے تو اس طریقے سے آپ نے اس کا volume up اور on off کی کو آپ نے press کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو یہ فون ہے وہ reboot ہو سکے تو اب یہ ہمارا فون جو ہے وہ reboot ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے wait کرنا ہے جب آپ کا فون vibrate کرے تو آپ نے یہاں پر stay کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا جو فون ہے logo پہ آ گیا ہے اب آپ نے یہاں پر wait کرنا ہے جب تک آپ کا فون complete on نہیں ہو جاتا تو یہاں پر بعض time 5 سے 10 minute بھی لگ سکتے ہیں تو میں یہاں پر ویڈیو کو pause کرتا ہوں جب تک یہ ہمارا فون جو ہے complete screen پہ first جو ہمارا logo ہے وہ show نہیں کراتا تو میں یہاں پر ویڈیو کو pause کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا یہ آ رہا تھا logo تو یہ start ہو گیا ہے اب میں یہاں پر اس کا clear کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی storage کا problem آ رہا ہے تو اس کو میں یہاں پر wait کر لیتا ہوں restart کرو آ کے یہ ہمارا phone restart ہو گیا ہے تو جیسے ہی آپ کا phone reboot ہوگا اس کا جو web cache partition ہے وہ یہاں پر reset ہوگا اب دوبارہ آپ کا phone جو ہے وہ restart ہوگا اب آپ نے یہاں پر wait کرنا ہے کیونکہ یہ اپنی جو اس کی application وغیرہ ہیں ان کو install کر کے first condition میں آئے گا تو یہاں پر آپ نے wait کرنا ہے یہاں پر time بھی لگ سکتا آپ کا 10 سے 15 minute بھی لگ سکتے ہیں تو میں یہاں پر ویڈیو کو pass کرتا ہوں جب تک یہاں ہمارا phone complete جو اس کا software run ہونے تک آپ کو wait کرنا پڑے گا تو میں یہاں پر ویڈیو کو pass کرتا ہوں جیسے ہی ہمارا phone first screen پہ آتا ہے میں ویڈیو کو دوبارہ play کر دیتا ہوں تو دوستو یہ ہمارا phone جو ہے وہ first screen پہ آ گیا ہے اب ہم یہاں پر اس کی setting کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی language select کریں گے جو ہماری language ہے تو میں یہاں پر اس کی english language کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر یہ united state language ہے اس کو میں select کر دوں گا اور اس کو یہاں پر next کر دوں گا next کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا country ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے تو میں نے already کیا ہوا اور اس کا یہاں پر continue آ رہا ہے اس کو continue کر دوں گا اب آپ نے یہاں پر اگر وائ فائی code ڈالنا چاہتے ہیں تو وائ فائی code ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر skip کر دیں گے اور اس کو کنٹینیو کر دیں گے اور یہاں پر تھوڑا سا آپ نے اسٹیک کرنا ہے تاکہ آپ کی فون جو ہے یہاں پر اس کی مکمل جو ہے سیٹنگ وغیرہ چیک کرے گا تو یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کی یہ اپ ڈیٹس وغیرہ کو چیک نہیں کر لیتا تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پن پیٹرن تھا وہ ریموو ہو گیا ہے اب یہاں پر اس کا گوگل اکاؤنٹ لگا ہوا ہے اگر آپ کے پاس گوگل اکاؤنٹ ہے تو اس کو آپ نے گوگل اکاؤنٹ لگا کے ایکٹیو کر لینا ہے اگر نہیں ہے تو میں اس کی ویڈیو الگ سے کریٹ کر کے اس کی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ نے اس کا جو ایف ار پی بائی پاس کا جو تریقہ کر رہا ہے وہ آپ نے وہاں سے دیکھ لینا ہے اور اس کا ایف ار پی آپ نے بائی پاس کر لینا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اوپو ایک اتر کا آپ نے لوگ کو آپ نے کیسے بریک کرنا ہے اور اس کا آپ نے فیکٹری ہارڈ ری سیٹ کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ